بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم معزز سامین و ناظرین دس رمضان مبارک کو محسنہ اسلام سیدہ طیبہ حضرت خدیجہ تلکبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وسال باکمال ہے کون سیدہ خدیجہ تلکبرا وہ سیدہ خدیجہ تلکبرا جنہوں نے قدم قدم کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفا کا رشتہ نبایا ہے اور وہ سیدہ خدیجہ تلکبرا رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کی روشنی سے اپنے دل کو روشن کیا ہے اپنی آگوں کو تھنڈک کیا ہے پھر کون سیدہ خدیجہ تلکبرا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے قفا کے اندر مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا آپ فرماتے ہیں کہ سمئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت مریم بنت عمران اپنے زمانے کے ساری عورتوں سے جو ہے افضل و عالیٰ تھی سب عورتوں سے افضل اور بہتر تھی آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس زمانے کے اندر میری امت کے اندر سب سے افضل اور بہتر حضرت سیدہ خدیجہ دلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شان بڑی عزت بڑی رفعت اور بڑی بلندی عطا فرمائی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نے زمین کے اوپر چار لکیریں کھینچی تو فرمایا میرے صحابہ جانتے ہو یہ کیا ہے تو حضور کے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پہلی لکیر میں نے اس لیے کھینچی ہے کہ جنت کے اندر سب سے پہلے تمام جنتی عورتوں سے جو افضل اور اعلیٰ عورت ہے وہ سیدہ خدیش جدالکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے پھر آپ نے فرمایا جنت کے اندر دوسری جو عورت ہے جو تمام جنتی عورتوں سے افضل ہے فرمایا وہ فاطمہ بنت محمد ہے پھر فرمایا تیسری عورت جو جنتی عورتوں سے سب سے اعلیٰ اور افضل ہے فرمایا وہ آسیہ حضرت آسیہ ہیں فیراؤن کی بیوی چورتی عورت مریم بنت عمران ہے فرمایا یہ چار عورتیں ایسی ہیں جو جنتی عورتوں سے جو ہے وہ افضل اور اعلیٰ ہیں نبی علیہ السلام کے غلاموں پھر سیدہ خدیش جدالکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتنی شان اور کتنی رفعت عطا فرمائی ہے وہ سیدہ خدیش جدالکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور آقا دو جہان رحمت کون مکان جب آپ غار حرا کے اندر تھے تو حضرت ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب حضرت سیدہ خدیش جدالکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھانا لے کر نبی علیہ السلام کے پاس جانے لگیں ادھر سے حضرت سیدہ خدیش جدالکبرہ گئی ادھر سے اللہ تعالیٰ نے پیار جبرائیل کو بیجا ہے پیار جبرائیل امین حضور کی بارگاہ کے اندر آ کر ارض کرتے ہیں آپ کے پاس سیدہ خدیش جدالکبرہ آ رہی ہیں ان کے ہاتھ کے اندر ایک برتن ہے برتن کے اندر یاد و سالن ہے یا کھانے کی چیز ہے یا پینے کی چیز ہے اگلی بار سنیے نبی علیہ السلام کے غلاموں جس سیدہ خدیش جدالکبرہ کیامت تک حضور کے غلام سلامی عقیدت پیش کرتے رہیں گے ان کو سلامی عقیدت کیوں پیش نہ کیا جائے کہ حضرت جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس آئیں گی تو کائنات کا رب ان کے لیے سلام پیش کر رہا ہے ان کو سلام کر دینا اللہ کی بارگاہ کی طرف سے ان کی بارگاہ کے اندر سلام پیش کر دینا اللہ اکبر پھر پیارے جبرائیل امین آپ ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری طرف سے بھی سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ کے اندر سلام ارض کر دینا پھر پیارے ریبرائیل آمین آپ فرماتے ہیں کہ سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جنت کے اندر ایک ایسے محل کی خوشخبری دے دینا کہ جس محل کے اندر نہ کوئی شور ہوگا نہ کوئی ہنگامہ آرائی ہوگی نہ کوئی تکلیف ہوگی اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام اور ایسا جنت کا ٹھیکانہ سیدہ کو عطا فرمایا ہے سامین عزیب اگار آج چودہ صدی و بعد اسی لئے حضور کے غلام سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں کہ کائنات کے رب نے ان کو سلام عقیدت پیش کیا ہے سلام محبت پیش کیا ہے اور عزل سے لے کر عبد تک آج چودہ صدی و پہلے سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک حضور کے جتنے غلام ہیں وہ سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مومنوں کے پہلی ماں ہے ان کو سلام عقیدت پیش کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کی نبی علیہ السلام کی نسبتوں سے وفا رکھنے کی توفیق اور عمد عطا فرمائے وما توفیق اللہ بللہ رب العالمين